صل اللہ علیہ وسلم اللہم صل على محمد نبی الامی وعلا آلیہ وسلم تسلیمہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بخاری شریف کا باب الایمان ہمارے زیر مطالعہ ہے اور ہم نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ ایمان کی ساٹھ سے کچھ اوپر شاخے ہیں اور اب تک ہم کتنی شاخوں کا پڑھ چکے ہیں اور انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہی چلے جائیں گے کہ ایمان کتنی وسیع چیز ہے اور ایمان کے کتنے مختلف مظاہر ہیں اور کتنی مختلف علامتیں ہیں تو پچھلے درس میں ہم نے جو پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا میار اسی کو اگر ہم دیکھیں اگلی حدیث بھی کنٹینیو کرتی ہے کہ کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اس کو ایک اور انداز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں یہ حدیث ہے آج حدیث نمبر سولہ اور اسی کے ساتھ اسی کے ہممانی حدیث ہے جو بالکل یہی الفاظ ہیں سوائے دو الفاظ کے اس حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے سولہ اور اکیس جو باب ایمان کی حدیث نمبر نو اور چودہ بنیں گی ان دو حدیث کو دیکھیں گے اور بیچ والی حدیث ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاس من کن نفیہ وجد حلاوت الیمان کہ جس میں تین خسلتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا وہ کیا ہیں من کان اللہ ورسولہ احبہ الیہم اما سواہما کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب بن جائے جس کے محبوب بن جائے دوسری بتائیے کہ جس سے بھی وہ محبت کرے کسی بھی شخص سے وہ محض اللہ کی رضا کے لئے محبت کرے اور تیسری یہ فرمائی اسی طرح جو دوسری حدیث ہے اس میں بس ایک دو الفاظ کا فرق ہے جہاں عبد کی جگہ لفظ مرہ استعمال ہوا ہے اور دوسری حدیث میں جو آگ میں جانے کے لئے یعودہ کی بجائے جب ہم نے بھی پڑھا یہ یہ الکے کا لفظ ہے تو اس کے علاوہ باقی تمام حدیث جو ہے وہ سیم ہے اور روایت جو دونوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں تو اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں تیسری جو بات فرمائی گی کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے تو پہلی صفت یہ فرمائی کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے سب سے زیادہ محبوب بن جائیں دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لئے کرے یہ موضوع آگے بھی آئے گا اس کو ہم زیادہ تفصیل سے آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ لیکن بہرحال یہ ہمارے لئے سمجھنی کی بات ہے کہ اللہ کے لئے صرف محبت ہو اس میں کبھی نفسانی خواہش یا کسی بھی چیز کا شائبہ نہ ہو جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بچپن میں پڑا کرتے تھے کہ ایک کافر جو جس کو مارنے کے لئے اس کی چھاتی پہ چڑ گئے تھے اور اس نے آپ کے موہ پہ تھوک دیا تو آپ فوراں ہٹ گئے اور اس کے قتل سے رکھ گئے کہ نہیں اب میرا نفس اس کے اندر آ گیا ہے تو تیسری خصلت یہ فرمائی کہ ایمان اور اسلام پر استقامت یعنی وہ شخص جو ہے کفر کی طرف لوٹنے کو وہ اس طرح سے برا سمجھے کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے تو یہ تین چیزیں ہیں جو یہاں پہ بیان کی کہ جس کو یہ تین خصوصیات مل جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس پالی ایمان کی مٹھاس حلاوت الامان یا لذت شاید یہ تصور آج کے دور میں کچھ اجنبی ہے اس لیے کہ لذت مزہ مٹھاس کہ آج کا انسان کے ان چیزوں میں محسوس کرتا ہے اور عمومی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ایک لمحے کے لیے ہم خود سوچیں کہ آج ہمیں لذت کی ان چیزوں میں ملتی ہیں اور انسان کے لیے لذت اللہ نے رکھی ہے جو اس کے جسمانی اور دوسری ضروریات ان ساری چیزوں کے اندر بھی کہ گہری نین میں لذت ہے نرم بستر میں مزہدار کھانے میں مہارک کی لذت مختلف ہے کسی کو کسی اچھی دل پسند فلم میں لذت ملتی ہوگی سیاحت میں دیگر اشیاء میں تو لذت دراصل خواہش نفس پوری ہونے میں ملتی ہے ہم بعض اوقات کہتے ہیں جی فلان چیز کو بہت دل جا رہا تھا مل گئی بڑا مزہ آیا تو یہاں ہمیں ایک دوسرا تصور دیا جا رہا ہے کہ ایمان میں لذت اور مٹھاس کی تلاش کیا ایمان مٹھا بھی ہوتا ہے دنیا تو اسے کڑوا سمجھتی ہے اور ایمان کی رہا کا بہت مشکل سمجھا جاتا ہے اور مشکل ہوتی بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ محبت کی لذت سے بہت سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں اور کسی بھی چیز کی محبت جو ہے اس کی تلخی کو مٹھا بنا دیتی ہے چاہے اس کی رہا میں کتنی تکلیف اٹھائی ہو انسان نے مثال کے طور پر دیکھے کہ ایک ماں جو ہے وہ بچے کے پیدائش میں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے اور نو ماں کی الگ تکلیف اور اس کے علاوہ بھی لیکن بچے کو دیکھتے ہی وہ اپنی ساری تکلیف بھول جاتی ہے اور اسے گود میں لے کے بہت سکون و لذت پاتی ہے تو دیکھیں کیا تصور دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب ہو جائیں اور جو محبت نفرت وہ بھی اللہ کے لیے ہو جائے اور ایمان پہ اتنی استقامت آ جائے کہ اسے یوں لگے کہ اگر اس کو واپس پڑھا پڑھا تو وہ آگ میں گر جائے گا تو اس کو ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس ہوگی یہ سٹیج کا باتی ہے سیمپل سی بات اگر ہم کریں کہ جب خواہش نفس اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے تب اس میں لذت آتی ہے دوسری الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ جب بندے کی رضا اللہ کی رضا سے مل جائے تو اس کو لذت ملنے لگ جاتی ہے دیکھیں نا مشکل کیا ہے دل چاہ رہا ہے سونے کو موزن کہہ رہا ہے تو دل تو سونے کو ہے اللہ کی پکار وہ ہے تو اس وقت لذت ابھی ہماری ملی نہیں ہے ہماری رضا اللہ کی رضا سے ملی نہیں ہے لہٰذا سوتے رہتے ہیں پڑھے رہتے ہیں اور رماز قضاء کر دیتے ہیں باقی بھی زندگی کے معاملات ایسے ہیں تو جب بندے کی رضا اللہ کی رضا سے مل جائے جیسے صحب اکرام رضا عن اللہ مجمعین کے بارے میں فرمایا گیا قرآن پاک میں اللہ نے کئی جگہ بھی فرمایا رضی اللہ عنہم برزو عنہم کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا تو ایک اور حدیث ہے جو احمد میں بھی آئی ہے مسند احمد میں مسلم میں ترمزی میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھا جو شخص اپنے اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا یعنی یہاں پہ اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا حلکہ کر دیا ہے جو بات اپنے پچھلی دیس میں پڑی ہے کہ اگر وہ ان تین چزوں پہ راضی ہو گیا تو گویا اسے ایمان کا مزہ آگیا گویا کہ یہاں پہ بھی وہی والی بات آگئی کہ اس کی رضا اس کی خواہش نفس جو ہے وہ مل گئی جا کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے مسئلہ یہ ہے کہ شیطان کا تابع ہے ہمارا نفس عمومی طور پر ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اور جب نفس شیطان کے تابع ہوگا یا خواہشات نفس اس کے تابع ہوں گی یا ہم دنیا کی لذات کے پیچھے اور دنیا کی ضروریات کے پیچھے زیادہ بھاگیں گے تو پھر ہمیں ایمان کی لذت محسوس نہیں ہوگی اور جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ آخاص طور پر اپنے میڈیا پر دیکھیں اپنے مطلب بیردگرد دیکھیں ساری چیزیں میں یہ نظر آتی ہیں ناچگانے لہو لہ بےہیائی بے پردگی ٹھٹھے شور فیشن شوز ان سارے کاموں میں لذت مل رہی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا شخص وہ سخت سردی میں بھی غضو میں لذت محسوس کرتا ہے نین توڑ کے اٹھ کے نواز پڑھنے میں لذت محسوس کرتا ہے جبکہ منافق پر فجر اور عرشہ بھاری ہوتی ہے اس لئے علامہ اقبال نے جو جواب شکبہ میں فرمایا تھا کہ ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تو مومن کا رویہ فرق ہوتا ہے ایک مومنہ کے لئے بےہجابی تکلیف دے ہے اور سخت گرمی میں اللہ کی اطاعت میں ہجاب لینے میں اسے لذت محسوس ہوتی ہے تو یہ ایمان ہی کی لذت ہے جو چلتے چلتے ایک شہید کو اس وقت ملتی ہے جب اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے مستنید حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مستدرک کی حدیث ہے نسائی کی ہے کہ اہل جنت میں سے ایک شخص کو لائے جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمایے گا کہ اے ابن آدم تو نے کیسا مقام پایا وہ کہے گا کہ پروردگار میں نے بہت اچھی جگہ پائی اللہ فرمایے گا کہ اچھا مجھ سے مانگ کوئی اور چیز مانگ تو وہ کہے گا کہ میں تجھ سے یہی مانگتا ہوں کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج تاکہ تیرے راستے میں پھر شہید ہوں پھر زندہ ہوں پھر شہید ہوں دس بار مجھے یہ شادت ملے تو اسے موت کے وقت کونسی ایسی لذت ملتی ہے کہ وہ جنت کی جو لذتیں ہیں اور خوشی ہیں ان کو بھی بھول گیا تو صحابہ قیام ازوان اللہ مجمعین کے زندگیاں اس حیرتناک لذت کی امین تھی حضرت خبیب صحابی ہیں ان کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا بہت لمبا واقعہ ہے میں اس کو بالکل مختصر کر کے بیان کرتی ہوں کہ کفار کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے انہیں بہت زیادہ عذیتیں دی گئیں اور ٹارچر کیا گیا ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی آزاں کٹے جا رہے تھے اور وہ شیر کہہ رہے تھے عربی کے شیر ہے میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں کہتے ہیں کہ مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اگر میں بحیثیت مسلم کے قتل کیا جاؤں کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کے معاملے میں مجھے کس پہلو سے مار گرائے جاتا ہے اس طرح کے وہ شیر بیان کر رہے ہیں اس میں بھی انہیں لذت محسوس ہو رہی ہے کہ میں اللہ کے پاس جو آ رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو میں پورا کر رہا ہوں اس حال میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پھیجا جو فرشتوں نے آپ تک پہنچایا تو اسی طرح کی مثالیں ہمیں آج کی جو تحریک اسلامی ہیں ان سے بھی مل رہی ہیں اور پچھلے دنوں ایک کتاب میں نے پڑھی مطرمہ زینب الگزالی کے بارے میں جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ ان کو گرفتار کیا گیا دین کی تبلیغ کے پاداش میں دین بیان کرنے کے پاداش میں اور حکمرانوں کو چیلنج کرنے کے پاداش میں اور جیل میں ان پر کتے چھوڑ دئیے گئے اور وہ آنکھیں بند کر کے وہ خود اپنے الفاظ میں وہ کہتی ہیں کہ میں آنکھیں بند کر کے میں حسبان اللہ و نعم الوکیل پڑھتی رہی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی تو مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی یہی وہ جذبہ ہے جس کے تحت مصر بنگلہ دیش فلسطین دیگر اسلامی مالک میں ہمارے بھائی اور بہن حیرت انگیز استقامت دکھا رہے ہیں فلسطین کو دیکھیں کشمیر کو دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر کس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ جو ہے برداشت ہو رہا ہے اور استقامت وہ دکھا رہے ہیں کفر کی طرف لوٹنا تو در قرار کفر سے کوئی کمپرومائز کرنے کو بھی تیار نہیں ہے اور خوشی خوشی فاسی کے پھندوں پہ جھول رہے ہیں یہ کیسی لذت ہے جو زندگی کے باقی سارے مذہوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے اس پہ ہمیں غور کرنا ہے اور یقیناً اس کا ہمارے دل کی اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس لذت سے ہم کنار کرے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ لذت موت تکی لے جائے اور موتی جا کے یعنی وہ سٹیج آج ہے بلکہ یہ لذت جیسے میں نے بیان کیا کہ نماز میں ملتی ہے یہ لذت پردے میں ملتی ہے یہ لذت آپ کسی شادی کے محفل میں چلے جائیں اور جہاں پہ وہاں پہ آپ کو باہجاب بیٹھنا پڑے اس طرح بھی لذت محسوس ہوگی اور جہاں سار اشتدار خلاف ہو جائیں اور ایسی آپ حق پہ ہیں لیکن لوگ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے اور آپ استقامت سے اس پر کھڑے ہیں تو وہاں بھی لذت محسوس ہوگی اور جہاں بار بار عذیتیں دی جا رہے ہیں یا دل دکھائے جا رہے ہیں اور میں پتہ ہے کہ اللہ کے رضا کے لئے وہ اپنے اہل خاندان سے محبت کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے اپنے کلیگ سے محبت کرتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے ہم نے ان کو دو بودو جواب نہیں دینا جو دوسرا حصہ صدیس کا ہے کہ جو محبت ہوگی اللہ کے لئے ہوگی تو اللہ کے لئے کی گئی محبت میں بدلے نہیں ہوتے تو اس وقت ان کی عذیتوں پر بھی جو صبر کرتے ہیں تو ایمان ایمان کی لذت ملتی ہے تو لیکن یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا آج اکثریت کو یہ لذت مل رہی ہے یا اکثر لوگوں کی لذتیں کچھ اور ہیں اور دین پر عمل مشکل تر لگتا ہے یہی سے دوسرا سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سٹیج کیسے آتی ہے کہ لذت ملنی شروع ہو جائے ایسے مومن میں کون سی ایسے صفات ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے یا کیا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ تو اس ویمان کی لذت حلاوت سکون اتمنان اس مل جاتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ بالکل اللہ کے رضا پر راضی ہو جاتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے ان چیزوں سے اور اسے دین پر استقامت بھی مل جاتی ہے تو یہ غور کرنے والے سوال ہیں اور میرے خیالہ ان پر غور کیے بغیر ہمیں اگلی حدیث پر نہیں جانا چاہیے کیونکہ ہم احادیث کو یا قرآن پاک کو علم کے لیے نہیں پڑھ رہے بلکہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس کو پڑھتے جائیں ان احادیث کو اور آیات قرآنی کو اور علم دین جو ہم حاصل کر رہے ہیں ہم اس کو اپنے عمل میں اتارتے جائیں اور یہ علم ہمارے لیے ہماری آخرت کے لیے بھی حجت ہو اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بھی ہو اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کے دین پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حیات تیبہ اطاف فرمائے گا تمہاری گھرے لو زندگی کو بھی جنت بنائے گا تمہاری دنیوی زندگی کو بھی بہترین بنائے گا تو یہ سب کچھ میں اس وقت ملے گا جیسے بالکل ابتداء میں میں نے بات کی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان حکامات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمدات کو order of the day سمجھیں الحکم اليوم سمجھیں کہ یہ میرے لیے آج کا حکم ہے تو آج کا حکم آج کی حدیث کہ ہم نے یہ لذت حاصل کرنی ہے ہم نے ایمان کو اس درجے تک لے کے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ لیکن وہ کیسے ملے گا اس کے لیے کون کون سے ایک دمات ہمیں کرنے پڑیں گے یا یوں کہہ لیں کہ ہمارے اندر کون سے صفات ہوں گی وہ آئیں گی تو ہم اس ٹیچ پہ پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اگلے درس کا انتظار کیجئے لیکن میری آپ سب سے درخواست ہے کہ صرف نکات میں نہ رہا کیجئے بلکہ آڈیو ضرور سنیں کیونکہ آڈیو کے بغیر سنے بغیر نکات کی مکمل سمجھ نہیں آتی اور ایک ہفتے میں پندرہ منٹ ایک درس کے لیے اور پندرہ منٹ دوسرے درس کے لیے نکالنے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے ترجیحات کا تائیون کریں اور اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں انشاءاللہ ایمان کی لذت ملنی شروع ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ان پیارے بندہ میں شامل فرمائے کہ جو اس سے راضی ہو گئے اور جن سے وہ راضی ہو گیا وَآخِرُ دَوَانَا اَنِ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ